ہائی فرنڈز ویرکم بیک تو مائی چینل اور میں ہوں بارتی اور آپ سب کیسے ہو میں تو برکل ٹھیک ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایک بہت ہی پیارا سا پلانٹ شیئر کرنے والی ہوں تو ملچے پرسنلی وہ پلانٹ جو ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور وہ سکولین پلانٹ ہے اس پلانٹ کا نام ہے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے وہ پلانٹ اور اس کے ساتھ دوسرا پلانٹ بھی ہے یہ جو آپ کو چھوٹا چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ ہے مون سٹون کا پلانٹ اور اس کو ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے شگر الونڈ کے نام سے ایک اور اس کا سانٹیفک نیم ہے یہ میں آپ کو اچھے سے دکھاتی ہوں اس پلانٹ کو اور اس پلانٹ کی جو سٹوری ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ پلانٹ میرے پاس کہاں سے آیا میں نے کھریدا یا پھر کٹنگ لی اور اس کو میں نے کیسے گروہ کیا کب سے میرے پاس ہے اور کتنے ڈائم سے میں اس کا رکھ رکھ آپ کر رہی ہوں وہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے تو آپ اس کی خوبصورتی نہیں ہاریے تو آج ایک پلانٹ کے ساتھ میں آپ کو دوسرا پلانٹ بھی دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ اسی پلانٹ میں لگا ہوا ہے تو یہ الیمینیم کا پلانٹ ہے جو کی اسی شاید وارٹر میلن کر کے کچھ بھی کہتے ہیں میں ابھی بھول گئی ہوں کیا نام تھا تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا یہ پلانٹ ہے تو میں آپ کو شیئر اور دھوب میں دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح کا دکھتا ہے تو پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں شیئر میں تو بس آپ اس کی جو سندرتہ ہے اس کو نہاریے تو دیکھنے میں بلکل سوفٹ ٹو ٹچ ہے یہ پلانٹ اور اگر ہم اس کو ٹچ کریں گے تو بھی یہ بلکل سوفٹ ہی ہے تو ابھی میں بتاتی ہوں کہ یہ پلانٹ میں نے کہاں سے لیا ہے کب سے ہے میرے پاس تو یہ پلانٹ میں نے جلندر کی ایک نرسری سے ہی لیا تھا اور ففٹی روپیز میں میں نے لیا تھا اور اگر میں آپ کو کہوں کہ ففٹی روپیز میں میں نے کتنا لیا تھا بس اس کی میں نے ایک پیٹل ہی لی تھی تو پیٹل لی تھی میں نے اور یہ جو چھوٹا سا سٹون ہے اس پیٹل اس پیٹل سے اس طرح کی جو گروہ ہے اس سے بھی کم گروہ تھی اس کی جب میں نے اس کو ففٹی روپیز میں ایک چھوٹے سپورٹ میں لیا تھا شاید میں نے شیئر بھی کیا تھا اب مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے جب میں نے لیا تھا تب شاید سمر ہی چل رہی تھی اور پلانٹ کو میں نے بہت ہی اچھے سے مطلب کی اس کو بہت ہی سنبھال سنبھال کے رکھا تھا کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے کیونکہ اس طرح کے پلانٹ بہت ریئر ہوتے ہیں ملتے نہیں اگر ملتے ہیں تو بہت ہی کوسلی ملتے ہیں تو ایک پیٹل مجھے ملی تھی ففٹی روپیز میں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اگر یہ جو اتنا پلانٹ ہے وہ کتنے کا ملے گا تو اگر ایک پیٹل ہی اس کی ففٹی کی ہے تو اتنا تو ملے گا نہیں ہمیں اس سے تھوڑا اچھا گروہ ہوا پلانٹ ملے گا بھرا ہوا تو آپ اندازہ لگا لو دو سو تین سو کے آس پاس ہی ملے گا ہمیں تو اس طرح سے میں نے اس کو نرسری سے لیا تھا تو وہ جو پیٹل تھی وہ دھیرے دھیرے خراب ہو گئی اور جو پلانٹ تھا وہ بھی مطلب نیر اباؤٹ مر ہی گیا تھا لیکن پھر بھی میں نے اس کو گرمی کے موسم میں اتنا اچھے سے اس کو سنبھالا اس کو اچھا سا میں نے ٹیمپریچر دیا تب جا کے وہ پلانٹ جو ہے میرا بچ پایا ہے اور دیکھئے جب میں گھر سے یہاں شیلونگ میں آئی تھی تو میں جب لے کر آئی تھی بھائے ائر ہم لے کر آئے تھی یہ پلانٹ کچھ کر سے تو میں نے اس کو ایک بیگ میں بڑے سارے جو پلاسٹک بیگ ہوتا ہے اس میں سارے کٹھے ہی میں نے پلانٹ ڈال لیے تھے تو بہت سارے ایسے جو ہارڈی پلانٹ ہیں میرے وہ بھی مر گئے تھے کیونکہ تین دن بعد میں نے ان کو جو ہے مٹی میں دبایا تھا اور یہ میرے خیال سے اس لئے بچ گیا کیونکہ جس پارٹ میں میں اس کو نرسری سے لے کر آئی تھی اسی پارٹ میں میں اس کو ایسٹیزی یہاں پر لے کر آئی تھی تو اس وجہ سے یہ پلانٹ میرے پاس بچ گیا تو ایسے بہت سارے میرے اور اچھے اچھے پلانٹ تھے جو کی بیگ میں پڑے رہے اور اسی طرح سے اندر جو موسٹر کی وجہ سے گل گئے تو لکی لیے یہ پلانٹ جو ہے میں بچا پائے ہوں اب تک اور اس کو میرے خیال سے 6-8 منت ہو ہی گئے ہوں گے یا پھر 6 منت ہوئے ہوں گے تو سمر میں میں نے لیا تھا یہ اور مجھے خوشی ہے کہ اب ہی یہ اتنا اچھے سے گروہ کر رہا ہے تو اب میرے پاس ایک ہی تھا تو ایک سے میں نے اس کے دو پلانٹ دیکھ لیجئے کیسے بنائے ہیں تو اس کی چھوٹی سی بلکل پیٹل تھی جس کو میں نے دوسری جگہ پہ لگا دیا تھا اور یہاں پر آ کر اس کی جو کروہ ہوئی ہے بہت ہی زیادہ اچھی ہوئی ہے اور ابھی یہ کافی بڑے پڑے ہو گئے ہیں تو ابھی ان کو دھوپ بھی چاہیے اچھی اچھا ان کو جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی چاہیے کیونکہ سردیاں آگئی ہیں تو دونوں چیزیں ان کو 50-50% چاہیے تو ابھی تو میں نے اس کو رکھا ہوئے اپنی سٹیئرز میں تو جو میرا سٹیئرز گارڈن ہے لیکن ابھی میں سوچ رہی ہے کہ اس کو اچھی سی دھوپ میں رکھ دوں کیونکہ اس سے پھر نہیں تو یہ خراب ہو سکتے ہیں انڈور رکھے ہوئے تو اچھی ہوا وہاں پر نہیں ملتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا ان کی پتیوں میں گیپ بھی آ گیا ہے اس وجہ سے تو امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیر